اسلام علیکم منال فوڈ بلوگ ان اسلامباد میں خوش شامدید آج آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں مکس پروٹ چاٹ کی جو اکثر ہم ٹھیلوں پہ کھاتے ہیں اور بہت ہی مزی کا بنتا ہے یہ بہت چٹ پٹا سا تو آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا رمضان کے لیے بھی بیسٹ ریسپی ہے لیکن یہ ان لوگوں کے لیے بہت بیسٹ ہے جو ویٹ لوس کر رہے ہیں اور ڈائیٹ پر ہیں تو ان کے لیے بہت اچھی ہیلڈی ریسپی ہے تو وہ ضرور اپنے لیے یہ بنائیں اور ٹرائی کریں بہت مزے کی اور پیسٹ فل ریسپی ہے تو آپ سے ریسپی شیئر کر رہی ہوں اس میں آپ مکس پروٹ اپنی چوائز سے ڈال سکتے ہیں میں نے بنالا لے لیے تھے دو کٹ کر لیے تھے اور میں نے گاوا لے لیا تھا امروت اس کو بھی میں نے کٹ کر لیا تھا میں نے چھلکوں کے ساتھ ہی کٹنگ کیے ہیں بس واش کر کے ان کو لیکن ان کو میں نے بڑے بڑے سائز میں کٹ کیا ہے اور اس طرح اورنج لے لیا تھا اورنج کو بھی میں نے بیج بیج اس کے نکال کے اس طرح بس میں نے ایک ایک سلائس اس کا نکال دیا تھا اور اس کے علاوہ میں نے اس میں ایک شکر کند بھی لے لی تھی اس کے بھی بڑے بڑے سائز میں کٹنگ کر لیا تھا اور ایپل لے لیے تھے ان کو بھی بڑے بڑے سائز میں میں نے چھلکوں سمیدی کٹنگ کر لیا تھا ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پپر ہاف ٹی سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹی سپون میں نے کالا نمک لے لیا تھا اور میں نے ہاف ٹی سپون چاٹ مسالہ لے لیا تھا اور میں نے تھوڑا سا لیمن جوس لے لیا تھا اس کے علاوہ میں کشمش لے لوں گی کیونکہ گریبز کا سیزن ابھی نہیں ہے ورنہ میں اس میں گریبز بھی ڈالتی اور یہ میں نے لے لی ہے خوبانی کی چٹنی جو میرے چینل پر ریسپی موجود ہے خوبانی کی چٹنی سے اس میں بہت اچھا فلیور آئے گا اگر آپ کے پاس موجود نہیں ہے تو آپ اس میں املی کی چٹنی بھی ڈال سکتے ہیں فروٹ اپنی مرضی سے اپنی چوائز سے آپ ڈال سکتے ہیں سیزن کے فروٹ ڈالیں مینگو کا سیزن ہے تو وہ ڈالیں پپیتہ ڈال سکتے ہیں خربوزہ ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہے وہ آپ فروٹ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں سب سے پہلے میں نے تینوں فروٹ کو مکس کر دیا تھا بڑی پلیٹ میں اس کے بعد میں نے اس میں لیمن جوز ڈال دیا تھا ایک ٹیبل سپون بھر کے اس کے بعد یہ تینوں مسالے چاروں میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں اس کے بعد میں اس میں کشمش ایڈ کر دوں گی بہت جھٹ پٹ جلتی بننے والا یہ فروٹ چارٹ ہے لیکن بہت مزے کا بنتا ہے اس کے بعد میں اس میں ایڈ کر دوں ایک ٹیبل سپون بھر کے خوبانی کی چٹنی یہ چٹنی بہت مزے کی بنیوی ہے اب اس کو میں مکس کر لوں گی آپ اچھی طرح اس کو مکس کر لیں تو یہ بہت ہی مزے کا جوسی بنتا ہے اس پہ میں نے اورنج ڈالی ہے اگر اورنج آپ کے پاس نہ ہو تو آپ اورنج جوس بھی ڈال سکتے ہیں اب اس کو میں نے ڈش آؤٹ کر دیا ہے یہ بہت ہی مزے کا بنا تھا اور میں نے کھایا مجھے بہت اچھا لگا آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اس ریسپی کو رمضان کے لیے بھی بہت مزے کی ریسپی ہے امید کرتی ہوں آپ کو یہ ریسپی ضرور پسند آئے گی بہت جلدی جھٹبر بننے والا یہ فروٹ چارٹ ہے اور بہت ہیلتی بھی ہے اگر آپ کو کچھ فروٹس کا ٹیسٹ نہیں اچھا لگتا تو اس طرح سے بنائیں تو آپ کو ضرور پسند آئے گا ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی